ملتان نے میڈیسن مارکر ٹیلرز کا شٹڑڈاؤنگ ہرتال خاتم کرنے کا اعلان ملتیر سہت اور ڈراغ ایسوسیشن کے معاہدے کے بعد ہرتال خاتم کرنے کا اعلان کیا گیا ڈراغ ان کیمکس ایسوسیشن کی چوتھے روز پر ہرتال چاری جنوبی بنجاب بھر کے تمام ویڈیکل سٹورز مکمل بن مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہیم یرخان میں پاکستان کیمکس ایسوسیشن کی ہرتال کا معاملہ سی ایو ہیلس ایتھارٹی ڈاکٹر آگا توہید کا ڈی پیو کو سیکیورٹی کے لیے مراسلہ میڈیکل چوز کھولنے والوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 240 مریض وقل سرکاری اسپتالوں میں لائے گئے ادھر وکٹوریا اسپتال میں 42 مریض سپورٹ ہوئے انتخابات 2018 کے حوالے سے نواز شریف نے تجاویز اور مشوروں کے لیے میر بہاول پور اقیر نجم حاشمی کو اسلام آباد بلا لیا کہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں نواز شریف کو دوبارہ وزیر آزم بنائیں گے میر بہاول پور کی روحی سے گفتگو سابقہ وزیر آزم یا نواز شریف کا گیارہ مائک و ملتان کا دورہ متوقع جلسے کے انتخابات کے حوالے سے گوانر پنجاب ملک رفیق رجوانہ کے صاحبزادے ملک عاصف رجوانہ اور وفاقی وزیر چاوے دلشا کی زیرے صدارت اجلاس وزیر آزم پنجاب کل ممکنہ تو اٹھا ملتان اور لیا کا دورہ کریں گے دورے کے دوران وہ گندم خریداری موہن کا جائزہ لیں گے شیباز شریف لیا میں گندم کٹائی کا بھی افتتح کریں گے جنوبی پنجاب صبح کی تحریک پیپلز پارٹی نے ہی شروع کی لودرہ میں پیپلز پارٹی کے رہنما حامل صحیح قاتمی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کچھ ناریدہ قوتیں جنوبی پنجاب صبح محال کے پیچھے ان نظر آتی ہیں چھوٹے کے روز بے الیکشن کمیشن کی سرگرمیاں جاری ووردر اس کی کے لیے دو سو ڈسپلی سینٹرز پر کام جاری الیکشن کی انتظامات کے حوالے سے کل صبح الیکشن کمیشن کی خطوص کی حجرات طلب الیکشن کمیشن ملتان قدر ویٹی سیشنز میں شرقت نہ کرنے والوں کے خلاف خاروائی کا فیصلہ پولنگ آسران کا دربیتی سیشن میں شرقت کرنا لازمی قرار دربیت کے لیے نہ آنے والے ملازمین کی پیرستیں تیار کچھائیں گی بجٹ دو ہزار تھانہ مارج ہاؤز پر ٹیکس لگنے سے مالکان اور شہری پریشان ہاؤز مالکان نے بجٹ کو مسترد کر دیا وزیر بلدیات کو شہریوں کے لیے پینے کے صاف مانے کی فراہمی کی ہدایت وزیر بلدیات منشہ اللہ بدکا میلز اور صلاح کانسل جیمنز کو خط صاف مانے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کیاہ روڈ پکا میں ہمینیٹیز کا اچلاسی ایچ پی آسپتال میں ڈالے سیز اور آرو پلانٹ کی تنصیب کے لیے وارڈ اور جگہ مختص منصوبے پر پندرہ لاکھ روپے کی لادت آئے گی لودرہ شہر کے متعدد واتر فیلٹریشن پلانٹ خراب فیلٹریشن پلانٹ کے باہر گندگی کے دھر شہری صفائی کی اپتر صورتحال پر شکھ ہوا کنا کوٹر دوٹی اچ پی آسپتال سیور شہید میں پینے کا صاف پانی نیاب ہو گیا صاف پانی کی فراہمی کے لیے بننے والا پانچ کروڑ پے کا منصوبہ کرپشن کی نظر وارڈ سپلائز کی مکمل نہ ہونے سے مریضوں کو صاف پانی پینے میں مشکلات کا سامنا صادق آباد بستیمیہ صاحب کی عوام پانی نہ ملنے پر سرہ پر احتجاج بن گئی وہ ظاہرین کے پانی کے برطن ہاتھوں میں اٹھائے بلدیہ کے خلاف نارے بازی غازی یونیورسٹی میں مستقل وارشانسلہ تائنات نہ کی اٹھانے کا معاملہ یونیورسٹی گیٹ پر طلبہ کا دھنہ پینٹیس میں روز میں داخل طلبہ کا کہنا ہے کہ مستقل وارشانسلہ کی تائناتی تک دھنہ جاری رہے گا سخی صدبر کے علاقے موزہ ڈگری کا اکلوتا پرائمیر سکول خاصہ حالی کا شکار محکمہ تعلیم کی ادم دلچسپی کے باعث سکول خندر میں تبدیل ہزاروں طلبہ تعلیم سے محروم بہاول وکٹوریا اسپطال مریضوں میں بیماریاں بانٹنے لگا امرجنسی کے اطراف میں گٹروں کا پانی جمع بیماریاں پھیلنے کا خدش بہاول نگل کے نواحی لاقہ منیر آباد کی رہائشیوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاز مساہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں صاف پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں جہانیہ وورڈ نمبر ایک اور آٹھ میں صفائی کی ناقص اور اتحال سیورج کا نسام ناکارہ گلیوں میں گندہ پانی جمع ہونے لگا شہریوں کامی اصفل کمیٹی کے خلاف احتجاز صفائی کرانے کا مطالبہ خان پوڑ میں ہیڈ ہاجی پون نہروں کی بندش کے خلاف کسانوں کا احتجاز حکومت کے خلاف ناربازی مظاہرین کا فوری طور پر بند نہروں میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ لیرہ غازی خان کے علاقے پیٹ بیعت والا کی مقامی لوگوں کا محکمہ جنگ بلاس مزفرگر اور دھانا شاہ جماع پولیس کے خلاف احتجاز مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمار وراستی زمینوں پر ناچائز سبزہ کیا جا رہا ہے جلالپور پیر والا میں لیڈیز پاک کا منصوبہ پانچ سال سے تاخیر کا شکار پاک کے لیے مختص جگہ جوہر اور کچھرا پونڈی میں تبدیل خواتین کا پاک جلد دامیت کرنے کا مطالبہ لیرہ غازی خان کے گھنٹہ گھر سے ملاحق شمالی سر کے دنمیان لگے بجلی کے ایک ہمدے شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے بے ہنگم تارے کسی بھی وقت بڑے ساتھ سے کا سبب بن سکتی ہیں ہم وہ کو سڑک کے درمیان سے ہٹوایا جائے شہریوں کا مطالبہ خانے وال میں آشکی محبوبہ کے بھائیوں کے ہاتھوں دھولائی مولتان کا رہائشی نوچوان فرید محبوبہ سے ملنے آیا تو لڑکی کے بھائیوں نے موچودار مونتی اہلے علاقہ کی اطلاع پر ریسکیو نے بے ہوشی کی حالت میں نوچوان کو ٹیسٹریک اسپتال منتقل کر دی ملچی کی دم کی نہر میں ایک عورت نے دو بچوں سمیت چھرانگ لگا دی خاتون اور ایک بچے کو نقال لیا گیا جبکہ دوسرے بچے کی طلاف چاری کبیر والا میں مکدوم پور روڈ پر کارٹن فیکٹری میں آدھے جدگی لاکھوں پہ مالک کی کپاس چل کر رہا ریسکیو وان ون ٹو ٹو آگ بچانے میں مطبور بہاول پورڈ میں پانچ روزہ وو سو کنگ پور چیمپینشپ ایک تطا ہم پسید پوزیشن لینے والے کھلاڑیوں میں نامات کی تقسین تقریب میں ساوک سینیٹر ساؤت مجید کی حسوس کے شرکت ملتان بہاول پورڈ میں گرم ہوایں چھرنے لگی سورج کی تپسٹرے شہریوں کا باہر نکرنا معاہل ہو گیا بھیک میں موسمیان کی مطابق درچہ حرارہ تین تالیس دگری سینٹی گریڈ رہنے کا انکار گرمی کا پارہ ہائی ہوتے ہی دھندے مشروعات کی مانگ میں بھی اصافہ ہونے لگا بہاول پورڈ کے شہری ستو پی کر گرمی کے احساس کو کم کرنے لگے خودہ مصطفیٰ گرمی کے ستائے شہری انگی کے دھندے شربہ سے نرپن دور ہونے لگے اور نکھی کے کچھے برطن آس بی جنوبی کا انجاب کی پہسان نکھی کے بنے خوکرد برطن آس بی شہریوں کی جوازہ فمر کر موسیقی